کہ ایک تعابی تھے جن کو اللہ پاک نے بہت بڑی فصاحت اور حافظ قوت سے نوازا تھا آج ہمارا حافظہ اس کے قوت کم کیوں ہے ہم کیوں بھول جاتے ہیں یہ ایک وجہ ہے ہم سے ایسے اعمال افعال ہوتے ہیں ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے مریعہ داست کمزور ہوتی ہے ٹی وی دیکھنا گندی فلمیں دیکھنا گانے بجانے سننا خلط فحش باتوں میں لگنا ان سے حافظہ کمزور ہوتا ہے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شقیتو الا وقعن سو آحف ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے شکایت کی اپنے استاد وقع سے برے حافظے کے بارے میں فرمایا کہ اوثانی وسیعت کی مجھ کو الہ ترکل معافی کہ چھوڑ دے گناہ کے کاموں کو ترہ حافظہ جو ہے قوی ہو جائے گا تو اب بات کرتے ہیں چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ رویہ روایت کی گئی ان ابن المدینی ابن مدینی سے منقول ہے انہو بے شک وہ سألہ سوال کیا اعرابی اعرابی جن ایک اعرابی نے علا باب قطادہ تا اوپر دروازے قطادہ کے وطابع جلیل اور یہ قطادہ تھے جلیل القدر تابع تھے یقال لہو کہا جاتا ہے اس کے لیے اس قطادہ کے لیے کہ یہ مادر ذات نابینہ تھے نبینا تھے انہو بے شک وہ احفاظ اصحاب الحسن البسری اور علماء کا یہ بھی اتفاق ہے کہ یہ حضرت حسن بسری کے تلامزہ میں سے تلامزہ میں سے تھے ان کی شگردوں میں سے تھے حضرت قطادہ جلیل القدر تابع بھی ہیں اور علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت حسن بسری کی یہ شگرد بھی ہیں ون صرفہ جب وہ وہ جو آیتہ اعرابی چلا گیا پھر اس نے گم پایا قدہن پیالے کو قطادہ نے اپنے پیالے کو گم پایا جب وہ اعرابی چلا گیا پھر حج کیا قطادہ نے بعد اس واقعے کے دس سال بعد جب یہ واقعہ پیش آیا ایک اعرابی آیا قطادہ سے کچھ سوال پوچھنے کے لیے جب واپس گیا تو پیالہ اٹھا کے چلا گیا چوری کر کے تو قطادہ کا پیالہ چوری ہو گیا اب قطادہ دس سال کے بعد حج کے اوپر جا رہے ہیں وقف اعرابی تو اعرابی وہاں کھڑا ہوا تھا فسآلہم تو لوگوں سے پوچھا قطادہ نے فسمعا قطادہ تھا فسنا قطادہ نے کلامہو اس کی بات کو وہ جو اعرابی تھا اس کی بات قطادہ کے کانوں میں پڑ گئی قطادہ کا حافظہ تیز تھا نبینا تھے فقال صاحب القدح کہنے لگے یہ ہے میرا پیالہ چور یہی ہے یہ میرا پیالہ چور ہے یہ ہے پیالے والا پکڑو اس کو حادہ فسآلوہ